ابھی جو عمران خان کے اوپر یہ جو چان ہے کسی صورت بھی الزام لگا کے ان کو ناہل کر کے تو ان کو جیل میں ڈال دیا جائے اور کسی صورت بھی ان کو جیل میں ڈالنے کے بعد ان کو ناہل کر دے جائے تاکہ کبھی یہ الیکشن کے طرف جائے نہ کھڑے نہ ہوں تو حکومت تو اس تغیرگیوں میں لگی پڑی ہے ہر جگہ آکے اپنا تجزیہ یہی دے رہی ہے اپنا بیان یہی دے رہی ہے تو آپ یہ بتائیں نا کیا ہو گیا بس ٹھیک ٹھیک آپ تنائیں کیسے ہیں آپ بتائیں ذرا حکومت کیا الیکشن کی طرف مذاکرات کرنے کے تیار ہو گئی ہے بارے عمران خان کیا مذاکرات کریں گے عمران خان کا کہنا تو یہ ہے کہ یہ جب تک الان نہیں کریں گے الیکشن کا تو تب تک بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے میں نہیں بیٹھوں گا ان کے ساتھ تو آپ کو کیا لگتا ہے ملک کی جو معیشہ تباہ برباد ہو چکی ہے نہ حکومت سوچ رہی ہے نہ ہر کہتے ہیں پی ڈی ایم سوچ رہی ہے نہ حکومت سوچ رہی ہے نہ پی ٹی آئی سوچ رہی ہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں ساجد بھائی کا کہنا یہ ہے کہ سسٹر اسیمیلیاں توڑ دی جائیں گی بیس دسمبر تک اور اس کے بعد جو ہے نا الیکشن کا اعلان ہو جائے گا آپ کو لگتا ہے کہ یہ آسانی سے ہو جائے گا حکومت نے صاف طریقے سے کہے کہ ہمیں الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے آپ ملک میں کام کرنے آئیں دیکھیں مجھے ادھر آئے گا میرے بات مکمل کرنے دیجئے گا آپ کی بزارشیں بیس سیکنڈ میں زیادہ ہوں نہیں آپ بلکہ زیادہ ٹائم لے لیں اس لئے کہ آج میرے ساتھ کچھ کم ہیں اور دو تین کالرہ جائیں جن کی لائن ہی نہیں مل رہی ہیں مجھے پاتا ہے ایک سیکنڈ کے لائے ہول کرلے تاو ان کی لائن نہیں مل رہی ہے ہیلو جی دیکھیں نہیں مل رہی ہے کسی سورت ان کی قول نہیں مل رہی ہے جی واسم بھائی آپ بولیں جی واسم بھائی آج کلمہ نہیں مل رہی بطرратی کبھی یا لائن میں کشت cand demais ہے جی چی جی صاند 느�ج بھائی آپ میرے ساتھ ہیں جی واسم بھائیcy بھائی بلاعین ا hooks کلا Weise وڈسان دکھاری ب اللہ perspectives بہت سار کولر کوئی کول نہیں آگے نہیں واسم بھائی آگے میرے ساتھ ہم کو بھی ل hy آج دیکھیں ہمارے جو نا کچھ گھڑ بڑ ہو رہی ہے ہمارے سسٹم کے اندر کے لوگوں کی کالیں نہیں مل رہی ہے کسی صورت بھی کال آ رہی ہے میں ڈروپ ہو جارہی ہے جی بولیں کیا کہیں گے جی میں سجاد بھائی کی بات بھی سن رہا تھا سمینہ آپ تھوڑا سا ہے نا اگر موڑ کے ماضی کو دیکھیں کہ جو پسلے تین سال سے حکومت ساڑھے تین سال سے حکومت جی ہلو ایک بہت بڑا مجموعہ تھا جو آپ کے اپنے چینل کے اوپر آ کے اس حکومت کو لان دلان کرتا رہا سیلیکٹڈ کہتا رہا ہلو ہاں ہاں بولے بولے ہاں جی جی سن رہی ہوں میں اس سیلیکٹڈ حکومت کہتے رہے ناکارہ کہتے رہے نا تجربکار کہتے رہے کہ کسی طریقے سے اس حکومت کو اٹھا ہے ساڑھے تین سال میں انہوں نے کیا کرا ساڑھے تین سال میں انہوں نے کیا کرا جو کام حکومت کر رہی تھی وہ تمام کام جہاں تک لوگوں کی نظر تھی وہ نظر آتی رہی لیکن بہت سارے ایسے لوگ تھے ایسے حامی تھے جو اس کے اوپر خام خام بقاعدہ وہ تنقید کرتے رہے اور تنقید کر کر کے کر کر کے جب ان کی حسرت بوری ہو گئی انہوں نے ارمان بورے ہو گئے وہ حکومت چلی گئی ساڑھے تین سال کے بعد تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ لوگ اپنے بلو میں جا کے چھک گئے ہیں اب ان کے پاس نہ جواب دینے کے لیے کچھ ہے نہ سوال اٹھانے کے لیے کچھ ہے جس پس ان کے سوال وہ ساڑھے تین سال والی حکومت پہ یعنی آسے چھے ماہ پہلے جب اٹھا رہے تھے سوالات کہ اس حکومت کو یہ کرنا چاہیے بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے بڑی 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 باتیں کرتے تھے کہ ہم نجر بکار ہیں اور ہم نجر بکار ہیں انہوں نے یہ کر دیا آج وہ تمام کے تمام گول جتنے بھی مفات پرست اپنے اپنے بلو میں گھز کے بیٹھ گئے ہیں ان کے پاس صفائی پیش کرنے کے لیے ماں سوائی گھڑی کے اور ان کے پاس ایک گھڑی بھر کا لمحہ بھی نہیں ہے کہ وہ آتے ہیں یعنی کیا ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس سے یہ گھڑی کا توشہ کھانا یہ گھڑی کا ان کے پاس اور ایک لمحہ بھی نہیں ہے یہ جو حکمران ہیں ان کے پاس بھی ان تمام جس نحص پر پاکستان کو لے گئے ہیں اس نحس پہ ان کے پاس بھی جواب دیئے کہ پاکستان کے عوام کو کیا جواب دیا جائے یہ بائیس خاندانوں نے بائیس لوگوں نے مل کر کے یہ جو پندرہ پارٹیوں کے جو بائیس آرکان اسمبلی جو بنے ہوئے اس وقت جو مین آدمی ہیں انہوں نے چوبیس کروڑ پاکستانیوں کا پرکس بر کے نکال دیا پاکستان کو ایسی نحس کے اوپر لے گئے کہ جہاں جو بات ہم نے ستر چونتر سالوں میں نہیں سنی تھی پاکستان جو ہے ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے آپ یہ دیکھئے کہ پچھلی حکومت کو یہ کہتے رہے کہ ان کی پالیسیز کیا ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں اور ان کی اپنی پالیسیز آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کر رہا کہ آج جو آپ کے اپنے افوانستان کا جو بورڈر ہے وہاں پر یہ معاملات انہوں نے ایسے چھڑ دیئے کہ آپ کے اپنے جو لوگ ہیں آپ کی فوج ایک طرف جا کے انگیج ہو گئی ہے ایکانومی کے تو ان کو فکر نہیں ہے ڈالر جو ہے انہوں نے آرٹیفیشل روکا ہے جیسے کہ سارکار نے پہلے روکا وہ بھی آپ دیکھئے گئے اس کا بھی کتنا نقصان ہوتا ہے پاکستان کے بورڈ کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں کنٹینر کھڑے جس کے اندر راو میٹیلر رائے آیا ہے مینی فیکچن کے آئیٹم آئے میں وہ تک آپ بورڈ کے اوپر ڈیوٹی دے کے یا ڈالر کی ادائیگی دے کے دیں چھوڑا سکتے تو انہوں نے اس قدر برا حال کیا ہے میں تو حیران ہوں اس کے بورے